ایک چیز گرائی جائے تو اس کے زمین پر گرنے کی رفتار ہونی چاہیے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا پانچ سو اٹھاون کلومیٹر کی رفتار سے اگر پارش برستی تو نہ کوئی خر سلامت نہ کوئی سر سلامت نہ کوئی پہاڑ سلامت نہ کوئی سڑک سلامت نہ کوئی فیکٹری سلامت اور نہ کوئی بنگلہ سلامت پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کا مطلب تھا کہ گولیوں کی پرسار گولیوں کی بوچھاڑ گنجے تو چند بارش کے قدروں میں مرے پڑے ہوتے بارگوانوں کے بار میں اڑ جاتے تو سڑکوں میں گول ہوتے اور یہ بڑے بڑے ڈائیس اور ممبر یہ زیر و زبر ہوتے کون بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کہتا ہے کٹاؤ کٹاؤ سپیڈ بریکر برائیتا ہے بارش کا پانی یوں تکرائی اس کے رفتار کو برے کے لگاتے 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 جب وہ حضروں میں حضروں کے بندے کے سر پہ گرتی ہے دھرتی پہ گرتی ہے چھت پہ گرتی ہے اور وہ ممبر پہ گرتی ہے مسجد پہ گرتی ہے تو ساڑھے پانچ سو کلمٹر کی رفتار ہوا میں جذب و جب ہوتی ہے اس کے زمین پر آنے کے رفتار صرف سات آٹھ کلمٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهِ مِنَ السَّمَاهِ مِمَّا عَبِ سَعِدْ قَسُنُوا اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا ہے کوئی ایسے برسا سکے ساڑھے پانچ سو کلمٹر ہوا میں گم کر دے سات آٹھ کلمٹر کی رفتار سے برسائے فَمَّ شَخَخْنَا الْأَرْضَ شَقْقَا پھر اسے نے زمین کو پھاڑا فَانْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا وَحَدَاجِخَ غُلْبًا وَفَاكِحَتَمْ وَأَبْبًا وَتَعَلْ لَكُمْ وَلِئَنْعَامِكُمْ یہ علم اللہ نے دیا اے کائنات کے انسانوں مچھی زمین پہ غور کرو بلند آسمان پہ غور کرو تارو پری رات پہ غور کرو پکار اٹھو گے رب بانا ما خلتہا با باطلا چاند کا غسن دیکھو سورج کی آگ دیکھو مشرق کی سفیدی دیکھو مغرب کی لالی دیکھو شام کو پریندوں کی لارے دیکھو خویل کا نمہ سنو بلبر کا گیم سنو چڑیا کی چہن سنو سام کی پھونکا سنو اوقات کی بلند اڑان دیکھو کرکس کی بلند اڑان دیکھو پتنگی اور پروانے کو اڑتا دیکھو تدری کو پکڑ کر اس کے پر پر چھپا پرنٹ دیکھو ناشت غور کا نخرہ دیکھو حسین سینہ دیکھو اس کے پروں پر پرنٹ دیکھو اور سنندر کی تیہ میں ادھر کر حسین جمیل مشلیوں کو دیکھو گلاب کو دیکھو کیسے سرخ جوڑے میں چبیلی کو دیکھو کیسے سفید پر شاک میں اس کی مہت دیکھ اس کی مہت دیکھ آن کے مٹھاس دیکھ کریلے کی کڑواہٹ دیکھ کیلے کا تہبت ہے لگنا دیکھ ناریر کا بلند رخت پہ لگنا دیکھ اس میں پانی کا پھرنا دیکھ دودھ کا دہی میں بدلنا دیکھ دہی کا مکھن میں بدلنا دیکھ مکھن کا کھی میں بدلنا دیکھ یہ سارے نظام دیکھ آسمان سے برستی بارش دیکھ پہاڑوں پہ برف کو گرتا دیکھ سورج سے اسے پھلتا دیکھ کرنندی اور نالوپی شکل میں اسے چلتا دیکھ چشموں کا جھرنے دیکھ ان کا قبلنا دیکھ ان کا گرنا دیکھ پانیوں کی آبشارے دیکھ پانی کی روانی دیکھ ہواوں کی جولانی دیکھ پہاڑوں کی سختی دیکھ زمین کی کخافت کو دیکھ ہوا کی لطافت کو دیکھ اپنی آنکھوں کے بلک دیکھ چھپیس کروڑ جل بج رہے ہیں اپنے کانوں کے ٹیلی فون دیکھ ایک لاکھ اس کان میں ایک لاکھ اس کان میں جو فوراں میری بات آپ کو سنا رہے ہیں اپنے دل کی پھڑکن دیکھ اپنے زبان کا گول دیکھ اپنے جگر گردے کا نظام دیکھ سر سرے کر پان تک رب کی کاریگری دیکھ اور قدرت دیکھ اور تخلیق دیکھ یہ سب کچھ دیکھ اب تجھے اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے تو تجھے کیوں بنایا کیوں بنایا ناشنے گانے کمانے کھانے کیوں بنایا کیوں بنایا کس لیے یہاں میں آ کر انسانی عیم شپ ہو جاتا ہے انسانی عیم شپ ہو جاتا ہے ہی ہی یہاں بھی میرا اللہ ہی بولا ہو میرے بندے بنایا تو تجھے اپنے لیے تھا اور تو اپنا ہی خجاری بن بیٹھا آج ایک بڑے زمانے کے بعد حدیثی آتا ہے دیکھو دیکھو یہ جن اور انسان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھو دیکھو یہ کیا کرتے ہیں اخلق و عبد غیری پیدا میں نے کیا اور میری ماننے کی بجائے اوروں کی مانتے ہیں پیدا میں نے کیا اور منتے کسی اور کی ہیں ہر ذک و یشکر و سوائی رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کیا دا کرتے ہیں بیٹھ رہی ہیں خیری لیل عباد نازد بشر رہم علیہ ساعد میری رحمتیں ان پہ روز اترتی ہیں ان کی قاری رات کی طرح قاری روز میں دیتا ہوں سارا دن میری نافرمانی کر کے کبھی گانے سن کبھی کسی کی بیٹی کو دیکھ کبھی ناج کبھی گانا کبھی سود کبھی جھوٹ کبھی زنا کبھی چوہ کبھی شراب کبھی دھوکہ کبھی فریب کبھی کچ کبھی کچ کبھی ماں کو کبھی باپ کو کبھی بھائی کو کبھی کس سرڑ کبھی کس سرڑ جو رات آتی ہے سارے دن کے مناں دے کر اکلا ہوں فی مناہ جرہم میں اس کو چھپ کر کے ارام کی نید سلا دیتا ہوں کہن لبی آزونی جیسے سارا دن میرا کوئی ایک نافرمانی کا کام بھی نہ کیا ہو اور جب دن چڑھتا ہے تو اسے پتھا دیتا ہوں جب رات آتی ہے اسے سلا دیتا ہوں اور ایسے سلا دا ہوں جیسے کوئی ایک بھی نافرمانی نہ کی ہو حالانکہ دھرتی بکار اٹھیں فضائیں رو پڑیں پہاڑ پھٹ پڑیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ان کو پگڑنا کیوں نہیں تو ان کو مرتا کیوں نہیں تو ان پر گرفت کیوں نہیں کرتا یا اللہ زمین کہتی اجازت دے میں پھٹ جاؤں فرشتے کہتے اجازت دے ہم اتر جائیں پانی کہتا ہے اجازت دے ہم چڑھ جائیں میرا کہتا ہے جب کرو میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے وہ الملک القدوس ہے وہ اللہ ہے وہ السلام المومن ہے وہی اللہ اللہ ہے وہی اللہ اللہ العزیز الجبار ہے المتکبر ہے وہ اللہ الخالق قرباری ہے وہی اللہ المصور الغفار ہے وہی اللہ الوهاب ہے وہی اللہ رزاق الفتا ہے وہی اللہ الوهاب ہے وہی اللہ مالک ملیک مختدر ہے وہی اللہ حلیم غفور شکور ہے وہی اللہ حسیب جہیل علی جن کبیر ہے وہی اللہ مجیب باعش شہیل الحق ہے وہی اللہ وقیل قوی مطین ہے وہی اللہ حمید محصی مبدی ہے وہی اللہ وہی اللہ سمد اور قادر ہے وہی اللہ مقتدر مقدم ہے وہی اللہ مؤخر وہ اللہ اول و آخر و ظاہر و باطن وہی میرا اللہ ہے وہ باطن و والی و متعال و بر و طباب و منتقم و عفوب الرعوف و مالک الملک و ذل جلال و کرام المقصد الجامع الغنی المغنی ان مانع الدار النافع النور الہیدیت البدیع الباقی الوارث الرشید السبور جل جلاله صفات کا مالک وحدہ لا شریف ذات میں اکیلا صفات میں اکیلا قدرت میں اکیلا شہنشاہی میں اکیلا ملک میں اکیلا جبروت میں اکیلا حیبت میں اکیلا علم میں علم میں لا محدود قدرت میں لا محدود خزانوں میں لا محدود سلطانی میں لا محدود کبریاری میں لا محدود عطا میں لا محدود رحمت میں لا محدود دینے میں لا محدود فکڑ میں لا محدود عطا میں لا محدود اور دینے پہ آئے اپنی خزانوں کے دروازے کھولے سارا جگ لے جائے اس کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہ آئے پکڑنے پہ آئے فَيَوْمَ اِذِلَّا اِعِذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ وَلَا يُوْتِكُ وَثَاقَهُ أَحَدُ وہ پکڑے تو کوئی چھوڑائے نہیں وہ چھوڑائے تو کوئی پکڑے نہیں وہ دے دے تو کوئی لے نہ سکے وہ لے تو کوئی دے نہ سکے مَا يَفْتَهِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسَكَ لَهَا وَمَا يُمْسَكُ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَا كَاشَ فَلَهُ إِلَّا هُوْ مَحِرِتْكَ بِخَيْرِ فَلَا رَابْدَ الْفَضْلِهِ میرے بھائیو یہ اللہ خالد یہ اللہ خالد یہ اللہ جو چاند کی گرنوں سے پیغام دیتا ہوں جو سورج کی شون سے پیغام دیتا ہوں جو چاندیوں تاروں کی چھن ملاہٹ میں پیغام پہنچاتا ہے میں ہوں جو بلند والا برخ پوچ چوٹیوں کے بلند چوٹیوں اس کے ذریعے سے پیغام سناتا ہے تیرا رب ہے جو کھرے پھولوں کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے چلتی ننیوں کے ذریعے سے اٹھتے والوں کے ذریعے سے گھومتی ہواوں کے ذریعے سے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشموں کے اُبرنوں کے ذریعے سے بحر و برکی حکومت کے ذریعے سے جو کہتا ہے ہوں اے حضرو والو میں ہوں میری مان لو میری مان لو میں اللہ تمہارا راگ تمہارا خالق تمہاری ماں ایسی شفیق نہیں یہ سرم شفیق ہے تو میرے بھائیوں کائنات کو سوال کا جواب نہ ملا ہمیں جواب ملا کہ اللہ ہے اللہ ہے بھائیوں کیوں پیدا کیا کہا میری پوجہ کر لو مجھے راضی کر لو مجھے اپنا بنا لو اور میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر ایسا بادشاہ کوئی دنی میں پاؤ گے جو رہا کے پیچھے پیچھے پھرے اور ان سے محبت کرے اور ان کی خبرگی نہیں کرے رات کو بھی جاگے دن کو بھی جاگے صبح بھی جاگے شام بھی جاگے اکیلہ آئیتوں سنیں دس آئیتوں سنیں سو آئیتوں سنیں ہزار آئیتوں سنیں کروڑ آئیتوں سنیں ہر زبان والے آئیتوں سنیں ہے کوئی ہے نائی نہیں گوئی اللہ لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ردبکم یابسکم صغیرکم لبیرکم دکرکم انفاکم میرے بندوں جن و انس انسان رکھے ہو جاؤ جنات رکھے ہو جاؤ چھوٹے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوش بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ بھوڑے بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ کشلے بھی آجاؤ اگرے بھی آجاؤ بارہ کس میں آجاؤ کھڑے ہو گئے بولو باری 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 بولنا شروع گیا تو میری باری تو ایک لاکھ ساتھ کے بعد آئے گی نہیں نہیں میرے بندوں کٹھے بولو یا اللہ تیری زبان تو عربی تو میں تو پنجابی میں بول گا کب بول میرے بندہ ہندی بول سندھی بول فرانسیسی بول سنسکرت بول اردو بول انگریزی بول عربی بول فارسی بول پنجابی بول بلوچی بول بروہی بول پتھانی بول 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 ہر زبان میں بول اکٹھے بولو مرد بھی عورت بھی چھوٹے بھی بڑے بھی جن بھی انسان بھی چھوٹے بھی بڑے بھی عورتیں بھی کہوں گے بھی بولو اکنے بھی بولو اپنے اشاروں سے けلو تیرا رب کیسا رب ہے خرب ہاں خرب انسان چندات اکٹھے بولیں گے اللہ سب کی الگ الگ سن کے سمجھ جائے گا اور سب کا چاہت سب کو دے جائے گا اور اس کے خزانوں میں قدرے کے مرحب کمی نہ آئے گی اس اللہ کی پوجہ کر لو تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی مسلک نہیں تبلیغ کا کام اللہ سے صلح کرنے کا کام ہے بھائیو آجاو آجاو مدد ہوئی یا یار کو مہما کیے ہوئے رسائی گزرا اللہ سے یاری لگائے ہوئے کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھے کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھے کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا ارے ظالم تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے بھول گیا ہے میرا رب میرا رب مجھے نہیں گھولا ماں باپ اور آپ کو نہیں گھولا کرتے ہمیشہ اولادیں ہی ماں باپ کو گھولا کرتی ہیں ماں باپ نہیں دھکے دیا کرتے اولادیں ہی ماں باپ کو دھکے دیا کرتی ہیں میرے بھائیوں میرے رب کی قسم میرا اللہ میری ماں سے کروڑوں گنا زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے میری ماں مجھے کیا پیار دے گی جو میرا اللہ مجھے پیار دیتا ہے میرا ماں میرے پر کیا سایہ کرے گا جو میرا اللہ مجھ پر سایہ کرتا ہے او میرے بھائیوں ایسے رب کے ہم گناہ گار ہو گئے ایسے رب کے نافرمان ہو گئے جس نے دیکھا نظر آوارہ ہو گئیں پھر بھی چمکنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا گان گانے سننے کے عادی ہو گئے وہ پھر بھی سننے کا گانوں کو حکم دیتا رہا جس نے دیکھا زبان گالی کی عادی ہو گئے وہ پھر بھی بولنے کا حکم دیتا رہا جس نے دیکھا کہ نوجوان آوارہ ہو گئے اس نے پھر بھی جوانی کو اپر فالج نہ گرایا اور کوڑ نہ گرایا اور طاقت کو سلم نہ کیا اس نے دیکھا ہاتھ ظالم ہو چکے ہیں پر اس نے ہاتھوں کو کاٹا نہیں اس نے دیکھا محفل موسیقی ہے اس نے زمین کو پھٹنا دیا ہائے ہائے میں کیسے بتاؤں کیا بتاؤں جب ایک عورت گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آتی ہے اور وہ چھن چھن سے اپنے پاؤں کو ہلاتی ہے تو اگر یہ جہان جزا سزا کا ہوتا اسی وقت زمین پھٹ جاتی گانے والے بھی تھنستے سننے والے بھی تھنستے یہ بینڈ باجے والے بھی تھنستے اور یہ ساؤنڈ والے بھی اسی میں تھنستے اور یہ زمین برابر ہو جاتی پر میرا اللہ ہے وہ کہتا اچھا کوئی نہیں میرا بندہ کل تو توبہ کر لے ہم انتظار میں ہے تو پرسو توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تو جوانے ڈھل گئی آج توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تو بوڑا ہو گیا تو توبہ کر ہم انتظار میں ہیں تیرے دانت ٹوٹے میں نے در نہ بند کیا تیرے کان بند ہوئے میں نے در نہ بند کیا تیری آنکھوں نے تیرا ساتھ چھوڑا میں نے در نہ بند کیا تیری اولاد تیری موت کی دعائیں مانگنے لگی بڑھا مر جائے سر سے اترے پر میں اس وقت بھی تیرے انتظار میں رہا کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو توبہ کرے گا جوانی ڈھل گئی سہی چلو بڑھا پا سہی بڑھا پا ڈھل گیا چلو معذوری سہی ارے تو معذوری میں بھی کہہ دیتا نا یا اللہ میری توبہ تو میں تجھے بے قرار مانک کی طرح آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیتا تجھے سینے سے چمٹا لیتا آئے آئے وَكَانَ اللَّهُ شَاکِرًا عَلِيمًا لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان لاؤ میرے جیسا کوئی قدردان باپ بیٹے میں لڑائی باپ بیٹے میں لڑائی ماں بیٹے میں لڑائی جننے والی ماں بھی ایک دن تنگ آکے کہتی ہے تفاہ ہو جائے تو ان سے دور ہو جائے پشت سے نکلا ہوا حطفہ ہے باپ کی باپ کرتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ ہاں جہاں آ کر جذبار ٹکراتے ہیں وہاں ہر کوئی پھر اپنی ذات کی پوجہ کرتا ہے ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو آخری دم تک انتظار کرتا ہے آجا 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 بناہ میرے دامن میں ملے گی جاؤ تیرے رسے لمبے ہیں کبھی تو لوٹا کبھی تو لوٹا کہیں چین نہ ملے گا کہیں امن نہ ملے گا کہیں سکون نہ ملے گا سوائے اللہ کی یاد کے اللہ کی محبت کے اللہ کی تعلق کے اس کے در پہ جھپ جانے کے سوا مجھے میرے رب کی قسم جاؤ موسیقی کے دنیا میں ڈوب کے دیکھو ارے دنیا سب سے بڑا پاکستان کا بلوکار جنیجم شید جب اپنے گانے کے اروج پر تھا انیس سو ستانمہ میں مجھے ملا مجھ سے کہنے لگا ایک نوجوان جن لذتوں کے خواب دیکھتا ہے جن صورتوں مورتوں سے خوابوں میں عشق کرتا ہے وہ مجھے زندگی میں حاصل ہیں میرے دائیں بائیں زندگی رکس کر رہی ہے حسن میرے دائیں بائیں رکس کر رہا ہے لیکن لیکن میرے اندر میں اندھیرہ ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے کوئی منزل نہیں میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی کھاٹ نہیں یہ کیوں ہے ان سے کہنے لگا یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے میں نے کہا میرے عزیر اس دل پہ میرے اللہ کا پہلا ہے یہاں نہ عورت جا سکتی ہے نہ موسیقی جا سکتی ہے نہ مال جا سکتا ہے نہ تھن دولت جا سکتے ہیں یہ دل کے کان پیسے کی کھنک نہیں سنتے دل کی آنکھیں پیسے کی چمک نہیں دیکھتیں دل کی آنکھیں کسی کے حسن سے اثر نہیں لیتیں دل کی آنکھوں کو وادی دامن کوخصار مربوزار رشمیں ندیاں نالے جھرنے آبشاریں موسیقی کی دھنے اللہ کی خسم یہ دل ان ساری چیزوں سے نعاشنا ہے اسے صرف اللہ چاہیے اللہ چاہیے اللہ چاہیے جس دن دل میں اللہ کو بٹھا لوگے تیری کشتی کو ساحل ملے گا تیری کشتی کو گھاٹ ملے گا تیرے اندھیرے کو اجالے ملے گے تیری زندگی کو منزل ملے گی آج ہاں نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید موسیقی سے دل بہل جائے گا مال کی جمک سے دل بہل جائے گا شاید مورد اور سورت سے دل بہل جائے گا یہ بٹی کی صورتیں یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ فنا کی چھوک یہ فنا کا کھاٹ جاؤ پوٹی کبریں دیکھو حسن کے انجام دیکھو چڑتا سورج نہ دیکھو مغرب میں ڈوبتا سورج دیکھو جوانیاں نہ دیکھو بڑھا پہ کے چھوڑیاں اور تانے پانے دیکھو گانے نہ سنو رونے والیوں کے بین سنو بلند و بادہ گھر نہ دیکھو ٹوٹی کبریں دیکھو ٹوٹے کبریں دیکھو اٹھتے جنادے دیکھو چلتی باراتیں نہ دیکھو سیاستانوں کے جل سے جلوس نہ دیکھو یہ خود بھی اندھے ان کے لئے زندہ بات کرنے والے بھی اندھے اند غریب خوفناک خوفناک کبر کا موت کھلے گا اور اس وقت ان کو یاد آئے گا ہائے 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 میں کیا کر بیٹھا پر آج کی ہائے کسی کام کی نہیں ارے اس وقت میں تیری آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا جو مکھی کے سر کے برابر پی کرو نہ ہو تو تیرے ہزاروں پر اس کے گناہ اللہ دھوکے پاک کر دے گا میں نے کہا میرے عزیز تو جہاں تلاش کرتا ہے وہاں یہ سودا ملتا نہیں جہاں ملتا ہے وہاں تو آتا نہیں تو کام کیسے بنے گا درد دائیں گھٹنے میں ہے دوائیں گھٹنے میں لگ رہی درد اپنی جگہ پہ دوائیں اپنی جگہ پہ مرز بڑھتا گیا جو جو دوا کی اب اللہ نے اس کو ستانوے اور دو ہزار تین میں جا کر اللہ نے اس کو استخامت دی رو بدلہ داڑی رکھی اور موسم بڑی داڑی موسم بڑی پگڑی تم لوگوں نے اسے بہن سونے ناشتے دیکھا ہوگا میں نے اس نوجوان کو رات کو بچے کی طرح تڑپ تڑپ کے روتے دیکھا ہے کہ یا اللہ میں کیا کر بیٹھا یا اللہ میں کیا کر بیٹھا میں نے کتنوں کو گمراہ کیا وہ ایسا رویا کہ میں بھی رو پڑا اس کو رونا دیکھ کر اگر ان چیزوں میں چین و سکون ہوتا تو یوں دنیا پر باد نہ ہوتی یوں دنیا میرے بھائیوں یوں دنیا کے سینے پوبران نہ ہوتے دل کالے نہ ہوتے آجاؤ 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 اللہ پکار رہا یا آیتہا نفس المتمہنہ آجاؤ آجاؤ میں روز ہی اسی آیت کو پڑھ دیتا ہوں حرنگے جی میں آتا کوئی اور پڑھ لوں یہ آیت اپنے ہاں بھی میرے منوں پہ آیاتی ہے مجنیوں لگتا جیسے جیسے اللہ کی محبت کی ماہیں کھلی ہوئی ہوں اور اللہ پکار رہا ہو آجاؤ میرا بندہ آجاؤ میرا بندہ جیسے ماں اپنے بازو پھیلاتی ہے چھوٹا ماں سم بچہ دو اٹھائی سال کا جو چلنا سیکھ چکا ہے لٹھاڑاتا ہے ماں کہتی آجا تو ایسے ایسے آتا ہے آجا اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہتی آجا پھر کیوں لپکتا ہے اس سے پہلے ماں لپکتی اسے اپنی کود میں لیتی بھینچتی چھکاتی چومتی چاٹتی ہے یہ آیت مجھے یوں ہی ایک تصور دکھاتی ہے جیسے اللہ کی محبت کی پانے کھلی ہوئی ہوں اور اللہ کہہ رہا ہو آجاو میرے نافرمان بندوں کہاں جائے آجاو آجاو آہی جاؤ نا کب تک کھا ہوگے کب تک گناہوں کے جس کے لیتے پھر ہوگے تم نے نظر اٹھانے کی لذت چکھی ارے کبھی چھکانے کی لذت بھی چکھ دیکھ تم نے گانوں کی لذت کو سنا چکھا ارے کبھی میرے پران کے نغمے کی لذت بھی چکھ کے دیکھ آئے آئے راتوں کو موسیقی کی محفلیں شراب جوے کی محفلیں کی کی لذت ان کو چکھا کبھی رات وہ تنہائیوں میں میرے سامنے تڑپنے کی لذت تو چکھ دیکھ ایک دفعہ یہ چسکہ مل گیا تو پھر روتے پھر ہوگے رولاتے پھر ہوگے ایک ہوگ سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات وہ اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے وہ میرے بھائیوں آج کی بڑی جہالت اللہ کا نہ جاننا ہم جانتی نہیں اللہ کون ہے ہم جانتی نہیں اللہ کون ہے میں دس بارہ ساتھ ہو گئے میں نے مضمون بیان کرنے چھوڑ دی چھوڑ دی یہ نہیں میں بھول بھی گیا ہوں لیکن میرے بھائیوں میرے بھائیوں چل چل کے دیکھا چل چل کے دیکھا کہ نسل کو تو اللہ کے نہیں پتا میں اگلے نکتے کیا سمجھاؤں میں اگلی کتھیاں کیا سمجھاؤں یہاں تو خود اللہ کا نہیں پتا وہ محبت کرنے والے یہ بھاگنے والے ہیں وہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسانے والا ستاری کی چادر ڈالنے والا زمین آسمان کے خزانے نکال نکال کے گدموں میں ٹھیر کرنے والا یہ اپنے محسن کے باغی ہوئے پڑے ہیں یہ تو کتے سے بھی ہم نیچے چلے گئے جو ایک وقت کی روٹی کھا کر ساری زندگی اس در سے اس در سے لگ کے گزار دیتا ہے گھر کا چھوٹا بچہ بھی مارے تو چھپ کر کے بٹھا رہتا ہے زبان حال سے کہتا ہے تیرے باپ کی روٹی کھائیے تجھے کچھ نہیں کہوں گا چھے فٹ کا جوان اجنبی آ جائے لپک کے پڑتا ہے یا مار دے گا یا مر جائے گا یہ تو ایک کتے کی وفا ہے میرے رب نے سر سے پاؤں تک جسم دیا نطفے سے انسان بنایا دل دماغ کا نظام دیا محبت کرنے والی ماں شفقت کرنے والا ماں گھر کی چھت دی زمین کا فرش سورج کی آگ چاند کی تھندگ تاروں کی نوشنی چھل میں لاہر کائنات کے لاکھوں 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 جانور پرندے سبا کر کے میرے دسترخان پہ سجائے پھل ٹوٹ کے آئے دودھ 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 تھنوں سے نکل کے آیا مرنیاں زبا بوکے آئیں بکریاں زبا بوکے آئیں پرندے پھنے ہوئے آئے گوشت پکے ہوئے آئے کباب پکے ہوئے آئے سبزیوں کے تھیر لگ گئے روٹیوں کے تھیر لگ گئے کپڑوں کے تھیر لگ گئے زمین کے فرش کو بشا کر ساتھ سبزہ بڑایا ساتھ ہواوں کو چلایا ساتھ میٹھے پانی کو نکالا کڑوے پانی کو جدا کیا دریاؤں کو بہایا سمندروں سے بخارات کو بڑایا پہر اوپر کی مخلوق کو میری خدمت میں لگایا صرف آنکھ نہ جھکا سکے کان کو گانے سے نہ بچا سکے اپنی زبان کو گھالی سے نہ روک سکے پانچ وقت نماز نہ پڑ سکے کسی کی بردی سے نظروں کو جھکا نہ سکے کیا اللہ سو گیا ہے کیا اللہ غافل ہے کیا وہ دیکھتا نہیں یا موت نہ آئے گی یا قیامت نہ آئے گی یا جنت بھڑک نہیں رہی یا جنت مہک نہیں رہی یا دوزہ بھڑک نہیں رہی یا ترازو ٹوٹ گیا یا پل سرات بھڑا دیا گیا نا 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 وَجَا عَرَبْتُكَ مِلْمَلَكُ صَفَّنُ صَفَّا یے براء اللہ آگیا وَجِعَ يَوْمَ اِذٍ بَجَهَنَّمُ یا دوزہ آگئی وَعُذِلِ فَتِلْ جَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ یا جنت آگئی وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یا پل سرات آگیا وَدَنْهُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ یہ ترازو آگیا اور پھر میں بھی آگیا میں بھی آگیا محشد ناہم میں بھی آگیا کیسے آیا بطا ہوا پکڑا ہوا جگڑا ہوا سمتا ہوا میں بھی آیا فَتَعْتُونَ اَفْغَاجَ فَوْج دَرْ فَوْج میں بھی آیا يَوْمَ يَخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ السِّرَوْعَ قَبْرُمْ سے نکلے ہوا نکلتے ہوئے میں بھی آیا فَإِنَّمَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِلَا هُمْ بِسْسَادِرَا قَبْرِ مْحَتِينَ ہم نکلے یہ اللہ یہ جنت جہنم یہ جنت یہ پل سرات یہ ترازو یہ فرشتے یہ عرش یہ عرش کے فرشتے میرا اللہ بولا سے بھر دیا بینکوں میں سرد پہ پیسے رکھے رات کو جوے کھیلے شرابیں پی کیوں میں سو گیا تھا میں غافل ہو گیا تھا ایٹمی طاقتوں نے مجھے کمزور کر دیا تھا ایٹمی طاقتوں سے میں ڈر گیا تھا آج کے راکٹ اور اور ٹی وی کے زمانے سے میری طاقت میں زوف آ گیا تھا آؤ 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 بجا عرب ملک و صفن صفا میں بھی آیا فرشتے بھی آئے یومن سیر الجبال قطرال اردبارجا قحشرناہم جمع کیا لقد احساہم باندھا قاددہم عددہ و گن گن کے رکھا گن گن کے رکھا بھاگو بھاگو این المفر کمہ بھاگو گے یہاں کوئی علاقہ غیر نہیں ہے این المفر قتل کی علاقہ غیر بھاگ گے اب بھاگو این المفر بھاگ کے دکھاؤ بھاگ کے دکھاؤ چھپو چھپو تربیلہ کے پہاڑوں میں جاکا چھپ جاؤ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آج نہیں چھپ سکتے فَنْفَدُو فَنْفَدُو چھپ کے آدمی جان بچائے بھاگ کے آدمی جان بچائے یا طاقت اور لڑکے جان بچائے تو میرا کہتا فَنْفَدُو آج طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ نکل کے دکھاؤ یالا تو کیا کرے گا ابھی تیری کتاب کھلوں گا ابھی تیری کتاب کھلوں گا وَإِذَا الصَّحَفَ وَنَشْرَتْ یا لَا پھر کیا کرے گا پھر میں کہوں گا پڑ اقرق کتاب تیرے ایک ایک حرف لکھائے گا پھر تو کیا کہے گا مَا لِهَادَ الْكِتَابُ لَا يُبَادُرُ صَغِیرَ وَلَا تَبِیرَ إِلَّا اَحْصَاحَ ہائے میں مر گیا ہر اس کتاب نے سب کچھ لکھ کے دے دیا لوگ پکڑو 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 کسی کے الٹے ہاتھ میں آئی کہے گا ہائے میں مر گیا یا لَا تَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَا اور لوگوں میں بازی ہار گیا اور میں بازی ہار گیا دیکھو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب آگئی ہائے لگائے گا تولو ادھر بازی ہارا ہوا الٹے ہاتھ میں کتاب ادھر نیکییں گھٹیں ادھر اعلان ہوا ادھر اعلان ہوا فلان فلان کا بیٹا فلان فلان کی بیٹی آگو بازی ہار گیا نیکیاں کھٹ گئیں قد خفت مبازینہو وشکی شکاہا لا یسد وعدہو ابدا ناکام پر لگائے گا پکڑو خودو پکڑو خودو پکڑیں گے مجھے دیکھنا پتہ نہیں تمہیں نظر آئے کے لائے مجھے دیکھنا فرشتے کیسے پکڑیں گے یہاں خواہ پڑھا لیں گے یہاں یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچیں گے یہ سارا جبڑہ نکل کے باہر آ جائے گا اور اسے یوں دھکا دیں گے یوں پلٹ پلٹ ہوتا ہوا گرے گا اور تم کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں کھسٹیں گے اور وہ لڑکنیاں کھاتی جائے گی کہیں گے رحم 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 تو آگے جب فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نے کیا ہم کہاں سے رحم کریں اوہ میرے بھائیو اکثر نوجوان بیٹو تمہیں اللہ کا واصلہ دے تمہیں اس زندگی سے واپس آ جاؤ گناہوں کی زندگی میں کچھ نہیں ہے مال کی دوڑ میں کچھ نہیں ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے اس کے سودے کر دو آخرت کا سودہ نہ کرنا فرشتہ نے پکڑا باندھا چکڑا جہنم میں دھکا دیا آگے فرشتہ نے کہا ارے بد وقتو کوئی نہیں بتانے آئے تھا کہ کچھ کر لو قولو بلا کہ آئے تو تھے پھر تم نے کیا کہا ان نے کہا آپ پہ میکھیو اسی ہاں سر میں درد ہو تو نہیں کہتا آپ پہ میکھیو اسی کہتا بولی دو بولی دو بولی دو ذر میں درد ہے ارے ظالم موت کا درد پڑنے والا ہے کوئی اس کی دوا بھی تو کر لے ارے پر پجلی کا بلب فیوز ہو جائے تھا بلب لگاؤ اندھیرہ بلب لگاؤ تو قبر میں اندھیرے آنے والے ہیں کوئی اس کا علاج بھی تو کر لے کوئی اس کا بھی تو علاج کر لے وہ یہ دھوکے کا گھر ہے ٹوکہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا پھینسہ بیر شتر کیا گونی پلا سر بھارا کیا کیوں چاول موٹ مٹر سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھ گئے شاموں کے جنازے وزیروں کے جنازے بیگم اور صاحب کے جنازے امیر و امیرن غریب و غریبن شاہ و گدہ حسین و بدصورت قوی اور ضعیف جاؤ تو دیکھو قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے وہ آخری ٹھکانہ تیاری کر کے آؤ آگ میں گرے آگ نے جپڑا اور پکڑا بستر بشکے آگ کے انگارے کٹھے کر کے ہی تہ سے کمرے بنائے گئے اوپر چھت لگائیے اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُعْصَدَا چھت بھی آگ دیوارے بھی آگ چار پہی آگ بستر بھی آگ اندر آگ کرتہ آگ کا شروار آگ اوپر سے کھالتا ہوا پینے کا پانی جس کا پیالہ موں کے قریب کرے گا تو سارے موں کی کھار ادھڑ کے پیالے کے اندر گر جائے گی اس کے باوجود اسے پینا ہوگا اسے پینا سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں ہی ہی یستغیخو یغاثو بما انکا المحل یشوی الوجود بست شراب و ساحت مرتفقہ پیئے گا پیاس ایسی پینا پڑے گا پیئے گا پیٹ کیوں آنٹیں میتہ پڑھ کر پخانے کے راستے سے باہر نکلے گا فرشتہ اٹھا کر پرگو میں آکے جڑ دے گا میرے بھائیو یہ ہو رہا ہے میرے نبی میراج پہ گئے دیکھا ایک آدمی کا سر ایک آدمی کا پیٹ گمبد کی طرح گمبد کی طرح اوروں کو سزا ہو رہے ہیں مختلف اس کو عجیب سزا اس کے پیٹ کے اندر سام پہ بچھو نظر آئے جس کو اندر سے کاٹ رہے تھے اس کے اندر کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی ہائے ہائے سب سے زیادہ اس کی چیخ و بخار سب سے زیادہ آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ کون ہے کہا یا رسول اللہ یہ حضروں میں سود کھانے والا یہ سود کھانے والا ہے یہ سود کھانے والا ہے حضروں سے داراز ہوتے ہیں میں اپنے زیدہ کا نام لیکھا ہوں یہ ملتان کا سود کھانے والا ہے سود کھانے والے کے پیٹ میں سام پھدر گئیں زانی شرابی کو باہر سے سام پھدر جائیں گے سود کھانے والے کے پیٹ میں سام پھدر جائیں گے اس کو اندر سے ڈسیں گے حضروں کے بینکوں میں یہودیوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے سیمک اکاونٹ میں ہندووں نے سکھوں نے رکھا ہوا سیمہ کا آکاؤنٹ میں حضروں کے بینکوں میں کس نے سیمہ کا آکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں کس نے fix deposit کھولے ہوئے ہیں وہ تم بینکو والوں کے دھوکے میں آگئے ہیں کہ آپ کا پیسہ پڑھ رہا ہے آپ کا پیسہ پڑھ رہا ہے پانچ سال پہ اتنا سال کے بعد اتنا اتنا profit وہ اے profit نہیں ہے یہ ایمان کے سودھے ہیں یہ آگئے کہ انگاریں ہیں انگاریں ہیں آگئے سود کی نسل کبھی پرپ نہ سکی حلال کھانے والوں کو کوئی مٹا نہ سکا میرے بھائیوں یہ اس طرح پکڑائے گا اور اگر اس کی نیکیوں کا پرڑا پھاری ہو گیا تو فرشتہ کہے گا فلان ابن فلان قد فقلت مبازین ہو وسائدہ سعادتا لائش کا بعدہ مبارک فلان کامیاب ہو گیا فلان کامیاب ہو گئی اعلان ہوتے لگائے گا کپڑے پہناؤ سبز ریشم زیور پہناؤ سونے کے کنگن یحلون فیہ من اساور من دہب کپڑے لاؤ یل برسون تیابا خدرا سبز ریشمی پانچ فٹ کا آدمی جنت کا کیا مزہ اٹھائے گا اس کا قد اٹھاؤ کتنا آدم علیہ السلام کا آدم کا قد کتنا تھا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ لمبا قد تمہارے اس بینار سے بھی اونچھا جوان ہوگا عورت کا قد بھی اتنا مرد کا ایک سو پچیس فٹ کی ہائٹ پر جا کر مردن چہرے سے داڑی ہٹا دی جائے جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی پتہ نہیں آئے گے رکھنے پڑ جائے تو پتہ نہیں لیکن جنت میں جا کر داڑی غائے مردن داڑی غائے جردن جسم کے بال غائے صرف سر کے پھنوں کے پلکوں کے بھیگی موشیں چمکتا چہرہ یوسف علیہ السلام کا حسن داود علیہ السلام کی زبا ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تاج سج گئے تج گئے مدنا موتی جنتی کے تاج کا ساری کائنات کو روشن کر دے اور 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 اس کے اس کے اس کے اس کے جسم سے اٹھنے والی مہک اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مہک یوں ہوا میں لہران دیا جائے صرف دوپڑتا جنت کی عورت دوپڑتا ہے لہران دے وہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی خوشبودار ہو جائے گی یہ بے ایک نعرہ لگائے گا جب اس کے کامیاب ہو کہے گا ہو ہو اس کے تو حصل میں نعرہ نعرہ کو قرآن نے بنائے لفظ لفظ بنائے ہے نعرہ آدمی خوش میں آواز ضرور نکالتا ہے آواز بے ساختہ نکالتی ہے جس نے ہمیشہ کی کامیابی کو پا لیا آج وہ نعرہ نہ لگا تو کیا کرے ہمیش 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 کہاں سے اور لفظ لوں ابدی 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 یہ لفظ بھی چھوٹا ہے یہ لفظ بھی چھوٹا ہے ذرا اور سوچو کھلی ایک بار اللہ اللہ کی ذات میں آگے کی طرف سوچنا شروع کرو کہ اللہ کی کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے کوئی انتہا کہیں جا کے میرا اللہ ختم ہوتا ہے نہیں 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 او میرا بھائی او میری بہن تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے میرے رب کو بقا ہے فنا نہیں تجھے بھی اللہ ایسی بقا دے دے گا تو جو کہے گا ہاں ہاں تو اس کو قرآن نے لفظ بنایا وہاں ہاں امکرآو کتابیا ہاں امکرآو کتاب اصل میں یہ نعرہ ہے وہ اس میں فیل بنا دیا ہاں ہاں خوشی کے نعرے لگ رہا ہے ہاں وہ کہے گا تجھے کیا ہو گیا پھر کہا ہاں امکرآو کتابیا ہاں امکرآو کتابیا کہا گا دیکھو 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 میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا میں پاس ہو گیا وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انی امکرآو کتابیا مجھے پتا تھا حضروں میں کہ میرا اللہ میرا امتحان لینے والا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتا رہا یہ کس کا مقالمہ ہوگا اوپر سے اللہ کا جواب ہے فَهُوَ فِيْعِشَةُ الرَّحَانُ دُّیا میرے بندے کو مزیدار زندگی مبارک 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 آج تو مہمان اللہ میں اسبان وہ زندگی کہا فِي جنت عالیہ موچی جنت وہ جنت کہا ساتھیں آسمان سے شروع ہو کر اللہ کے عرض سجا کر ملیتی ہے کیا ہے اس میں اطوف ہے دہلیہ خل پکے خوش جھکے فُللِلت اطوف ہے تدلیلہ خوش پکا کر جھکا کر سروں پر لٹکائے گئے ایک بددو یا رسول اللہ جنت میں امبور ہیں آپ نے کہا ایک اچھا کتنا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا ایک مہینہ سیدھا اڑتا چلا جائے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے ایک مہینے کی اڑان کے بعد امبور کا ایک اچھا ختم ہوگا وہ کہے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا آپ نے کہا تیرے باپ نے بڑا چھترہ زبا کر کے خال اتار کے ڈول بنویا کبھی تیری ماں سے کہا کئی دفعہ کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو اپنی سادگی میں برے یا رسول اللہ بس بس مجھے میرے بیوی کو تو ایک دانہ کافی ہے آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہے جب امبور اتنا بڑا تو کیلہ کتنا بڑا تربوز کتنا بڑا سوچ سوچ میرے بھائیو کہ کیا کچھ اللہ نے بنایا فوہا فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ بطوخها دانیہ حل جوکے خوش پکے لحم طیر مما یشتہون کبھی بوشت کے ذکر فاکہت مما یتخیرون کبھی بھلوں کے ذکر انہار مما ان غیر آسر اٹھکیلیا لیتی پانی کی نہریں انہار من لبن یا لمیت ایتاعم دود کی شہد کی شراب کی عینان تجریان چشم بہرہ عینان نداختان چشم ہوا میں اڑان اڑانی مار رہے اوپر ہوا میں اڑ کے پانی جا رہا ہے تجریان بھی ہیں نداختان بھی ہیں اور اڑنے والے محل بھی ہیں انہ فی الجنت انہ فی الجنت انہ فی الجنت لبیوت لیسا لہا معالیق من فوقہ ولا عمان من تحتہا جنت میں کچھ گھر ایسے ہیں نیچے ستون کوئی نہیں اوپر زنجیر نے پکڑا نہیں ہوا میں اڑتے یہ جا رہے ہیں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے گھونسلے پر چل جاتا ہے ایسے اڑتے اس کے اندر چلے جائیں گے اور اس سے نیچے گتر آئیں گے اور اس کو سجایا جنت کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ کہیں حور و معین کہیں خیرات و حسان کہیں عربا اترابا کہیں قواعب اترابا کہ انہم نبید المقنون کیا حسم و جمال کیا ان کے کمال اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائیے کہ میں زبان سے بتا نہیں سکتا تم میں سکت نہیں سن سکو مجھے ہی فتوے لگانے شروع کر دو گئے اس تفصیل سے اللہ کے نبی نے جنت کو کھلائے کیا کیا بتایا ہے ہائے ہائے وہ کوئی تو ہوتا تو جنت کی بھی دور لگا تھا حضروں کی دور چھوڑ چھوڑ میاں کہاں ملچ گیا ادھارا ایک منٹ موتی ایک چاندی کی ایک زمرت کی ایک جاکوت کی ایک لالت کی ایک جواہر کی مشک کے گارے زافران کی خاص اللہ کا چھات عرش بنا اور اللہ تبارک بہتالہ نے کہ اپنے حسن اپنے اپنے نور میں سے اس میں نور ڈالا عورت جنت کی لڑکی کو وہ حسن بخشا کہ اپنے نور میں سے نور ڈالا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی حسین ہو جائے گی پینے پلانے کے ذکر کچھ لوگوں گے جو شراب کو ڈالیں گے خود پیئیں گے ڈالیں گے خود پیئیں گے ایک اوپر کا درجہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو جنت کی حوریں پلائیں گے ڈال کے غلام بھی پلارے ختم بھی پلارے پرشتے بھی پلارے نوکر بھی پلارے علمان بھی پلارے اور جنت کی حور آئے گی قدم اٹھاتی ہوئی ہاتھ میں جام دوسرے میں سراہی قدم میں چکور کی چال ہوگی چکور پرندہ بڑے نخرے کی چال چلتا ہے بڑے نخرے کی چال چلتا ہے اس لئے یہ جو نئی نئی بس آتی ہے اس کے پیشے لکھا ہوتا ہے وہ ایک ٹور چکوری دی یا وہ تھوڑے پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے ہارم دے کر پاس کرے پھر جب تھوڑے اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت پھر جب تھوڑے اور پرانی ہو جائے تو لکھا ہوتا ہے ناچھڑ ملنگا یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا یہ تبلیغ میں سڑکوں پہ پھر پھر کے حاصل کیا سڑکوں پہ چلتے چلتے زندگی گزر گئی یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آج جنت کی عورت کے ہاتھ میں جام ہوگا اور ایک قدم تیری طرف اٹھائی ایک قدم میں ایک قدم میں ایک قدم میں ایک لاکھ نخرہ دکھائے گی تجھے ایک لاکھ اس کے جسم کے ول انداز اس کی ادا اس کی مسکراہت جنت کی عورت یوں مسکراتی ہے جیسے پنگھوڑے میں پڑا بچہ مسکراتا ہے چھوٹے بچے کی مسکرات کیسے پیاری لگتی ہے کہ اس کو ہم بار بار ہساتے ہیں بار بار ہساتے ہیں کہ اس کے گال اس کی مسکرات جی کو مولتی بچہ پڑایا کیا نہ ہو یہ جنت کی عورت کا کالا کالا یہ جنت کی عورت کی مسکرات ہے وہ ایسے مسکرائی گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے پھر ہاتھ میں جام ہے فی جنت تجر العیون خلالہا والحور تختر فی رشاقت اذید تختاغ فی حلل خرائر سندس استبرقن و اصابرن من عسجدی بطالو یعلو فوق مفرق ترغسحا من لکن بجواہرن زمردی حتی از اقتربت الیہ تبسمت بالغنی قطف للولید المسہدی فہناکا غرط لطیور ورطل لحن الخلود بکل غسن عمل دی یہ میرا گل یار تھا عرب شاعر میں نے اس سے کہا تھا کوئی جنت مجھے سنا تو اس نے مجھے اشعار میں سنائی اشعار میں کہا کیا پوچھتے ہو وہ کیا جنت ہے اٹھکے لیاں لیتی نازو انداز دکھاتی ہواں کے انداز پوروں کی چار چنکا چل کے آنا نازو نخرے میں آنا ریشم میں سج کے آنا تاج کا سر پہ دھج کے آنا موتیوں کی چمک ہموٹھیوں کی چمک اس کی چار کا حسن اس کی نظر کا حسن اس کے چہرے کا حسن اس کے ہاتھوں کے جام سر پہ تاج سجے ہوئے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو مشکم کرے گا وہ شانوں پہ پکھر ہوئے بال جو پاؤں کی ایڑی تک جا رہے ہیں چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے روشن ہو جائے معاکتر ہو جائے دنیا کی حسینہ کے سر میں چوئیں اور اس حسینہ کے سر میں مشکو کافور کے خوشبو آئے بھلے بڑ رہے ہیں ہاں ہاں ایمان والی عورت کو چھوٹا نہ سمجھو اگر یہ اللہ کو راضی کر کے مر گئی تو اس جنت کی عورت سے اس کا حسین ستر ہزار بھونہ زیادہ ہوگا وہ آ رہی وہ مسکرہ رہی معصوم بچے کی طرح مسکرہ رہی ایک نظر پڑے گی اسے پینہ بھی بھولے گا جان بھی بھولے گا پہلے صرف نظروں سے پیے گا وہ نظروں سے پلائے گی یہ نظروں سے پیے گا چالیس پرس پرس سے بیٹھے دیکھتا رہے گا چالیس سال یہ کیا عوض ہے یہ دنیا میں نظر کی حفاظت کا آج سلام مل رہا ہے دنیا میں نظروں کو جھگانے کا آج لذت آج مل رہی یوں بیٹھ کے چالیس سال اس کو بس اسے دیکھتا رہے گا وہ دیکھنے کی لذت پاتا رہے گا آنکھوں آنکھوں میں بات ہو رہی ہے یہ بات زبان کی بات سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے آنکھ کی بات زبان کی بات سے حسین ہے وہ یوں دیکھ رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہی ہے اسے پینا بھولا اسے دینا بھولا اسے لینا بھولا یوں بٹھا دیکھ رہا ہے چالیس برس گزر جائیں گے دیکھنے کی قصد کم نہ ہوگی یہ زناب شوڑنے کا صلح ہے یہ نظروں کو چھکانے کا صلح ہے اس بھور کی پاک آواز کو جب ان سننے کا ملی ہے یہ حضروں میں موسیقی کے نا سننے کا صلح ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا گانا سننے والا اور رات کو رونے والا اللہ برابر کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کھانے والا اور حلاب میں بچوں کو دوائی بھی نہیں دے سکتا اور بچوں کا تڑپنا دیکھتا ہے پر اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں کے توائی بھی دے سکے یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں نماز پڑھنے والا چھوڑنے والا رات کو ناشنے والا رات کو رونے والا سود کھانے والا حلال کھانے والا نماز پڑھنے والا نماز چھوڑنے والا سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا فاقدامن اورزانی باپرد بے پرد آبارہ متقی ان دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ آپ پہ ماف کر دے گا اب اولی صاحب ہمیں زیادہ ڈرائے نہ کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وہ آپ پہ ہی ماف کر دے گا پھر میں کہتا ہوں پھر ابن زیاد اور حسین کا جھگڑا تو مٹ گیا پھر شمر اور حسین برابر ہو گئے پھر ابن زیاد اور حسین برابر ہو گئے اگر یہی قصہ کہانی تھی تو بڑا پاگل حسین تھا جو اپنے گھر کے سولہ افراد کو زبا ہوتے دیکھتا رہا اور سبر سے سہتا رہا معصوم بچے عبداللہ آخری ارے ظالمون بچہ تو مرغی کا بھی زبا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ تو آل رسول تھی یہ تو آل رسول آل رسول عبداللہ دو سال کا سب کٹ چکے ہیں اکیلی ذات باقی رہ گئی ہے سولہ آل رسول میں سے شہید ہوئے باقی تو جان نسان تھے سولہ سولہ آل رسول میں آخری عبداللہ بلوایا پیار کرلوں الودا کہوں جانے کا وقت ہے وہ سر پہ کھڑی ہے زندگی جانے کو ہے موت آنے کو ہے تو عبداللہ کو پیاریا اسے پیار کر رہے وہ پیاس سے بلک رہا تھا اس کو سینے سے لگایا اور اس کے ہونٹوں کو چونا یوں گود میں یہ بیٹھے تھے کہ ابن الموقت کا سن سناتہ و تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا ہائے ہائے ساری جنگ میں ایک حرف زبان پہ نہیں آئے گا لیکن جب اپنے معصوم بچے کو تڑکتے دیکھا تو دل ہی تو ہے نسم کو خیشتر درد سے بھرنا مائے کیوں اس کے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا دونوں چننو پھر لیے اور یوں آسمان کی طرح اٹھا ہے اے میرے مالک اگر تُو نے مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ پہ راضی ہوں لیکن ان سے تُو ہی نمٹنا دانشوروں سے آکے دین سیکھتا آج کے آج کے دانشوروں سے آکے دین سیکھتا اور یہ قصہ ہی نہ ہوتا نہیں 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 یہ ہونا ہے تاکہ سچ اور چھوٹ لکھر جائے حق و باطل لکھر جائے محبت وفا حداری جفا کھل کے سامنے آئے اور کل اللہ قیامت کو کہہ سکے وَمْتَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اَنَا فَرْمَانُ اَلَغْهُوْ جَاؤو اَلَغْهُوْ جَاؤو اَلَغْهُوْ جَاؤو یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ رات کی ناشنے والی اور رات کی رونے والی کو ایک کر دوں یہ کارخانہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ نظر جھکانے والے اور اٹھانے والے کو برابر کر دوں گانے سننے والے قرآن سننے والے کو برابر کر دوں ماں باپ کے پاؤں دھوکے پینے والے اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والے کو برابر کر دوں نئی 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 یہ اندھا قانون نہیں ہے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقَمُونَ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کس کتاب میں پڑھ کے آئے ہو اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارُ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارُ کما لکھا ہوا ہے کہ مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے مجرم اور محرم برابر ہو جائیں گے کیسے ہو سکتے ہیں کہ شمر اور حسین ایک پرڑے میں دول دیے جائیں کیوں کیوں تو کیا اللہ نے آج قانون بدل دیا یہ صرف پہلی صدی کا قانون تھا اب قانون بدل دیا ہے کہ گانا سننے والا اور قرآن قلونے والا برابر ہو جائیں گے ماں باپ کو تھکے دینے والا اور ماں باپ کے جرموں میں بیٹھنے والا یہ برابر ہو جائیں گے کیا قرآن بدل گیا کیا حدیث بدل گئی تفسیر بدل گئی یا اللہ بدل گیا کوئی وہی وہی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السماد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفبا احد وہی ہے لا تغیرہ الحوادث ولا یخشد دوائر وہی ہے وہی ہے کل یوم ہوا فی شان وہی ہے وہی ہے وہ والذی فی السماع الہ وفی الارض الہ وہ وہی ہے وہی ہے یمسک السماوات والارض انت زولا وہ وہی ہے اللہ ولم یلہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ولم یلہ الا ہوا الحی القیوم آج آؤ آج توبہ کر لیں آج آج بس کریں بس کریں بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا آؤ بھائی آج صلح کریں اپنے مولا سے تو بولو توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کوئی میں نے صحیح تقاضی رکھا ہے مجھے سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں مجھے کوئی کوئی نظر آ رہا ہے یہ ساری نرسری بیٹھی ہوئی ہے نرسری جس سے باغ بنے گا جس سے بہار آئے گی جس سے بعد سوا چلے گی جس سے نصیم کے جھونکیں آئیں گے اور انسانیت کو پھر سے بہار دیکھنے کو ملے گی اکھیاں ترس گئیں اکھیاں ترس گئیں نوجوان نسل میں تقوی دیکھنے کو اکھیاں ترس گئیں عورتوں میں تقدس پاک دامنی پردہ دیکھنے کو اکھیاں ترس گئیں میرے بھائیوں بازاروں سے سود کو نکلتا دیکھتے اور اور علاقی اطاعت کو دیکھتے خزان ہی خزان خزان ہی خزان خزان ہی خزان کب ختم ہوگی اب ختم کرنے کے آثار ہیں یہ وجبے یہ نوجوان یہ نسل ایک زمانہ تھا ایک آدمی ماری نہیں سنتا تھا آگے دو چار پوڑے بیٹھتے تھے ہم سنانے والے ہوتے تھے وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے تھے آج اللہ نے روح پھیرا ہے مجموع کا روح پھیرا ہے صبح کی آمد آمد ہے بعد سبا چلنے والی ہے سفیدی نمودار ہونے والی ہے اندھیروں کے پھاگنے کا وقت آ چکا ہے ظلم کے سونے کا وقت آ چکا ہے عدد کے جاگنے کا وقت آ چکا ہے جلدی جلدی توبہ کر کے ہم اس دعوت کی مبارک مہرت میں چل پڑیں تاکہ آئندہ جو اسلام کی نسل اور ہوا چلنے والی ہے اس حب کا عجر ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے میرے بھائیوں آج اتنی میری مان لو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو بے توبہ کے نہ اٹھنا تو بولو کرتے ہو توبہ ایک دفعہ ہم اسے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور زور سے گوہ یا اللہ میری توبہ آج زمین آسمان کو گوہ بنا دو آج فرشتے خوش ہو گئے آج اللہ بھی خوش ہو گیا اب مجھے میرے رب کی قسم جس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے اگر تم نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک تمہارے سب معاف ہو چکے ہیں جاؤ جاؤ آج اللہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور مجھے میرے رب کی قسم اندھیرہ ہے پتنے کون آیا ہے کون نہیں آیا ہوا کون کس جگہ سے آیا کیا نام باپ کا کیا نام لیکن میرا اللہ علیم خدیر قدیر حکیم لطیم وہ اللہ آپ سب کو جانے نصر کو جانے ماں باپ کو جانے وہ اللہ اس وقت جن پھائیوں نے سچی توبہ کی ہے اللہ ان کا نام لے کر ان کے باپ کا نام لے کر اپنے عشق صدا لگا رہا ہے ندا کر رہا ہے لوگو فرشتو فلا بن فلا نے توبہ کی تم گوارو میں نے معاف کر دیا میں نے معاف کر دیا یہ تمہارا ایک بول یا اللہ میری توبہ اگر دل سے کہا ہے تو اس نے تمہیں حضروں سے اٹھا کر اللہ کے عرش پہ پہنچا دیا تو میرے بھائیوں اللہ کو منالو اللہ کو اپنا بنالو اللہ نامی ایسا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو نہ اللہ خدا ہے نہ اللہ گوڑ ہے نہ بھگوان ہے نہ اوتار ہے نہ دیوتا ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے علماء نے خدا استعمال کیا ہے میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اپنا وجدان اپنا ذوق بتا رہا ہوں اللہ اللہ ہی ہے اللہ اللہ ہی ہے کسی بھی لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے کسی بھی حرف میں سے مطلب نکالو مطلب بدل لا حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے جبیل کا چیم ہٹاؤ میل بن گیا میل بن گیا آگے میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا جیل بن گیا یا ہٹاؤ تو جمل بن گیا جمیل خوبصورت جمل اونٹ اور جیم ہٹاؤ تو میل گندگی جمیل حسین میل سنگے میل اور یا ہٹاؤ میم ہٹاؤ تو جیل بن گیا ایک لعوز میں سے حرف نکلا تو مطلب زمین سے آسمان ہو گیا زیر زبر کا فرق ہو کر بکری اور بکری ہو گیا سن اور سن ہو گیا یہ صرف زیر زبر کے بدلنے سے خدا کا خواہ ہٹاؤ دا ہو گیا دار ہٹاؤ تو خود ہو گیا علف ہٹاؤ تو خود ہو گیا دار ہٹاؤ تو خواہ ہو گیا اللہ کا علف ہٹاؤ تو للہ قرآن نے گواہ دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا لام ہٹاؤ تو لہو ہو گیا قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آخری لام ہٹاؤ تو الہ ہو گیا قرآن بولا وہو اللذی فی السماوات الہن فی الارض الہا اب علف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو اگلے لام بھی ہٹا دو آخری لام کی پیش کی آواز کو باقی رکھو باقی سب کے اوپر ہاتھ رکھ دو تو پیش کی آواز بھی اللہ یللہ بولتی ہے اور اللہ تو اللہ ہی ہے اللہ تو اللہ ہی ہے دل کے پٹ کھول دو کہو کہو اپنے رم سے ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اپنے دل کو تخت بنا دو ترش بنا دو اپنے رب کا پھر دیکھو اللہ تمہیں زندگی کی کیسی بہار دکھاتا ہے بھائیو تبلیغ اللہ سے جڑنے کا کام ہے یہ اللہ گھر بیٹھے نہیں ملتا یہ دھکے کھانے سے ملتا ہے دردر کے ٹھوکروں میں ملتا ہے در سے بے در ہو گھر سے بے گھر ہو گھاڑ گھاڑ کا پانی پیو میرے بھائیو تب اللہ ملتا ہے امام غزالی نے سرطائیس سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرش ہونے کا قدر سنبھالا جو اس زمانے میں امیر المومنین سے بڑا قدر تھا عزت اور وقار کے لحاظے اور چار برس کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی صرف اکتیس برس کے عمر میں اس کو چھوڑ کے نکل گئے دس سال دردر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غمیاشن جی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا دس برس گزر گئے تھکے کھاتے ایک دن ایک آدمی بولا ارے غزالی کیا ملا عزت چھوڑی تدریس چھوڑی مسند چھوڑی تصنیم چھوڑی اور اس وقار چھوڑا تب کنت چھوڑے تجھے کیا ملا تجھے کیا ملا دھکے کھا کے لوگ نا اجھے تجھے بس سر اٹھا کے کیا ملا اچھیلہ لگا کے کیا ملا نسال لگا کے کیا ملا کیا ملا تجھے گھر بیٹھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا گھر بیٹھے نہیں مل سکتا تھا یہ کہاں کا دین یہ کہاں کی شریعت یہ کہاں لکھا ہے بھی وجہ چھوڑ گئے جاؤ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھائی ہوئی کچھ جانب نمائی وقت میں لکھاؤ گا پیشے دیکھو صحابہ کی صیرت نبی کی صیرت تو پتہ جلے گا کیسے چھوڑے تو امام غلالی کا جواب سنو ارے ارے تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا ملا ترکتو ہوا لیلہ وسعدہ بمعزلین ترکتو ہوا لیلہ وسعدہ بمعزلین وعدتو الیلہ مسحوب اول منزلی فنادت بیال اشواق محلن فہادہی منازل من تہوہ رویدہ کا فنزلین ارے میں نے لیلہ چھوڑی میں نے سعدہ چھوڑی تین نام ہیں عشقیہ جو عربی اشار میں بولے جاتے ہیں لیلہ بثینہ اور سعدہ یہ علامتی نام ہیں علامتی تینوں کردار موجود تھے اگر میں نے کیا مطلب میں نے مجازی خدا چھوڑے مجازی تصبر چھوڑے مجازی تخیل چھوڑے مجازی عشق چھوڑے وقت الہ مسحوب اول منزلی میں اپنے محبوب کو لوٹا اس کے گھر کو لوٹا اس کی راموں کو لوٹا مجھے دور سے اس کی محبت کا دور رزر آیا اس کے گھر کے آثار رزر آئے تو جیسے حضروں کی طرف لوٹ کا ہوا مزافر دور دراز سے آ رہا ہوتا ہے تو جو ہی حضروں کے وہ میل پڑتا ہے حضروں دس کلومیٹر اس کا دل اچھلنے لگتا ہے اور وہ اور وہ گاڑی سے پہلے اڑ کے پہنچتا ہے بس سے پہلے اڑ کے گھر پہنچتا ہے کہا اے میرے دوست مجھے میرے رب نے اپنے محبت کا نظارہ کروایا مجھے لیلہ بھولی مجھے سردہ بھولی مجھے سب کچھ بھولا میں لپک کے چلا میں دوڑ کے چلا میرا شوق اس سے پہلے میرے اللہ سے جا ملا میرا عشق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پہ جا گرا تو جب مجھے میرا اللہ ملا تو مجھے سب کچھ ملا او بھیاں مجھے میرا اللہ مل گیا ہے مجھے میرا اللہ مل گیا ہے تو بھائیو یہ اللہ کی رام میں نکلنا اپنے اللہ سے صلح کرنا ہے ہمیں کیا ملے گا آپ کو چلہ تھکا دے کے چار مہینے تھکا دے کے ہم کوئی سیاستی جماعت ہیں یہ ہماری سیاست ہے ملک الموت آئے جبریل آئے ایک پرشتہ آیا نام نہیں لکھا ایک پرشتہ ملک مبارک کبھی زمین پہ نہیں اترا پہلی دفعہ جبریل پرشتہ اندر ملک الموت باہر ملک جبریل نے بڑے عدب سے کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہوا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ فرمائیں گے جو اندر آئے گا نہیں آسکتا آپ کی اجازت کے بغیر آپ نے کہا آنے تو ملک الموت اندر آئے کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بھی موشے نہ جانا کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالی نے فرمایا تھا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لیانا رہنا چاہیں تو واپس آجانا آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے تریسر سال چار میں آجا ہوں گا دوبارہ کہنا چاہتا ہے میں حافظ کر جاتا ہوں چلنا چاہتا ہے سکتے جاتا ہوں آپ نے کہا اگر میں تمہیں تو میری جان بھی نکالو گئے یہ آپ کی بھی نکالو گا اور آپ نے جبریل کو دیکھا ایسے ہاں کیا کہتے ہو تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رہا ہے باقی آپ کی حقیق آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ گیا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے بعد حضر واروں کے ساتھ کیا کرے گا ہندس واروں کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب ہوں ملک الموت کھڑا ہوا ہے وہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے جبریل واپس گئے پیغام دے کر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہم آپ کی مصورت اکیلہ کی شوق آئے انہیں رکھائیو مجھے میرے ربی بسم اگر اس کو صلحہ کا حبی یہ مصورت حل نہ کرواتا تو آج جیسے بازار کر رہے ہیں جیسے موسیقی کا بازار کر رہا ہے جیسے ہماروں کے باپ کیا فرمانیاں جیسے نور سے تقل قریب اس پر ہم سب کی سب مصف ہو چکے ہوتے ہیں مصف ہو چکے یا کسا دیے جاتے ہیں یا اُرہ دیے جاتے ہیں یا بندر خنزیر بنا دیے جاتے ہیں دواظ اور اس کملی والے کو جو روتا روتا جاتے بھی تمہارا مصورت حل کروا گیا بس میری آن میں ڈھنٹی ہیں اللہم رفیق الحالہ یا اللہم اپنے وعد بلالے یہ سنکر جبریل کی حائے نکل گئی حائے یا رسول اللہ آپ نے جانے کے راضہ کر لیا تو میرا بھی آئی دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد ہم نے کبھی نہیں آنگا وہ رہی آج بس خطا ہمیں گا ملک و موسو کو حکم دیا آخری وقت آخری وقت کی نصیح سنو اصلاح اصلاح حضروعالو نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا کتنے ہیں پڑھنے والے آخری نصیت کو کتنے ہیں پانی دینے والے کتنے ہیں حضروف اس کا فاس رکھنے والے اصلاح میری انمت نماز نہ چھوڑنا خریب سے اچھا سلو کرنا ماملکت ایمان غلام پہا ہے وارد صرف غلام نہیں مرحبا